سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مکی دور میں جب حالات کشیدہ ہو گئے تو بہت سارے صحابہ غریب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور حبشہ سے آپ واپس جب آئے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کر گئے تھے مدینہ چلے گئے تھے تو بہت سارے لوگ وہاں ہجرت کر کے پانچ ہجری کے بعد چھ ہجری کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے اب دیکھیں اس موقع پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مہاجرین واپس آئے مہاجرین حبشہ واپس آئے مدینہ تو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں پوچھا کہ وہاں کا کوئی واقعہ بتاؤ وہاں کے کوئی ایسا واقعہ جو تاجب خیز ہو ایسی کوئی چیز ہو تو بتاؤ تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کے ایک واقعہ سنایا اللہ کے نبی سے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِّنْ عَجَائِزِ رَحَابِنِهِمْ کہتے ہیں کہ جو عیسائیوں کی راہبائیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بوڑھی راہبا یہ ہمارے پاس سے اس کا گزر ہوا اور اس نے پانی کا مشکیزہ پانی کا جو گھڑا ہوتا ہے وہ اپنے سر پر اٹھائے ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے اس بڑھیا کو چھیڑنا شروع کیا اور اس کے کمر پر لات مار کر کے اس کے مطکے کو گرا دیا اور اسے پھوڑ دیا اس کا پانی پورا کا پورا زائے ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اٹھی اور اٹھ کر کے ان نوجوانوں کی طرف وہ متوجہ ہوئی اور اس نے کہا اس نے کہا وہ کہتی ہے کہ اے اے قوم کے گداروں تم اس وقت جان لوگے اپنے اس معاملے کی حقیقت کو جب اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا اور اس کے بعد وَجَمْعَ الْاَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ اور اللہ پہلے سارے لوگوں کو اور پیشلے لوگوں کو اور اولین اور آخرین سب کو جمع کرے گا وَتَكَلَّمَتِ وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ اور اس دن ہاتھ اور یہ پہر اللہ کے یہاں گفتگو کریں گے کلام کریں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ وہ کماتے ہیں کرتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ عَمْرِ وَعَمْرُكَ اِنْدَحُ تو اس وقت میرا اور تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا اللہ کے یہاں پیش ہوگا تو کہتے ہیں قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ جب اللہ کے نبی نے اس واقعے کو سنا تو آپ نے کہا صدقت صدقت قَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ اُمَّتًا اللہ کے نبی صلی اللہ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا اس بڑھیاں نے سچ کہا اس بڑھیاں نے سچ کہا اللہ تعالی اس امت کو کیسے عزت دے سکتی ہے جس امت میں ضعیفوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہو مالدار لوگ ظالم لوگ ضعیفوں کے حقوق کو تحسنیز کر رہے ہو وہ قوم کیسے جو ہے فلاحیاب ہو سکتی ہے کامیاب ہو سکتی ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس واقعے کو جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیاں کا معاملہ بلکل صحیح ہے کہ قیامت کے دن یقیناً یہ چیز اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو چاہے اسے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو چاہے وہ ازدہام میں ہو رات کی تاریکی میں ہو انسان کے اپنے عامال اپنے کردار اس کے ساتھ ہیں اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو ظلم اور زیادتی کی طرف جب اس کے ہاتھ اٹھیں اس کی زبان کھلے تو انسان کو پہلے اس مسئلے میں گور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس چیز کا پورا کا پورا بدلہ انسان کو ملنا ہے سوچنا چاہیے